جڑے ملے تیسرہ دیان آئے آئے پھر اوئی ستر سوار آئے آئے آنکہ کہندہ جامی کونے حضرت عبدالیمان ملنا جامی آپ نے فرمایا میں جامی آئے ستر سوار کہندہ جامی سنیا نہیں جلدہ نبی نے فرمایا کہ جامی مدینہ نہ آئے آئے حضرت عبدالیمان ملنا جامی دیاں چیخہ نکل گئی آنے روکے کندر کملی والے ہاں ہواوا بھی مدینہ گزر دیاں لے لوگ بھی مدینہ یہاں دے لے روکے کندر کملی والے ہاں کیا ماں تک لوگ تیرے مدینہ یہاں دے رہ گئے روکے کندر کملی والے ہاں چامی کو لوکیڑا گناہ ہو گیا ہے چامی مدینہ کیوں نہیں آسکتا کندر کملی والے ہاں پڑی دروی آیا روکے کندر چاچا کے حضور نے لو پوچھ گیا کہ سونے ہاں میں مدینہ کیوں نہیں آسکتا وہ کہندہ میں نے ساری زندگی گزر گئی ہے حضور دے رو دے تے پینا پینا دے لہاں میں حضور دیوار کا دیل دے روکے ارد کیتی ہیں کملی والے ہاں چامی کندر کھو گناہ کار ہے چامی مدینہ کیوں نہیں آسکتا میرے نبی نے فرمایے کہ جامی مدینہ نا یاوے کیوں کہ جامی دا عشق اینا اور روجتے آگے ہیں چامی دا پیار اینا اور روجتے آگے ہیں کہ جامی مدینہ آگے ہیں میں نو قبر چھو نکل کے جامی نو سینے لانا پہ چانے ہیں جامی دا عشق اینا اور روجتے آگے ہیں اگر جامی مدینہ آگے ہیں میں نو قبر چھو نکل کے جامی نو سینے لانا پہ چانے ہیں مصطفی دعایاں پہ گیاں مصطفی آئے دعایاں پہ گیاں مصطفی آئے دعایاں مصطفی مصطفی آئے دعایاں مصطفی آئے مصطفی آئے دعایاں مصطفی آئے مصطفی آئے مصطفی آئے مصطفی آئے تو ہاں یا مصطفیٰ آئے تو ہاں یا پہ گیا رب کے سجدے خدا یا پہ گیا اور آمین آدھا چل لے عظمت ہے چل گیا آمین آدھا چل لے عظمت ہے چل گیا گفر دے چہرے تچھایا پہ گیا مصطفیٰ آئے ملک یار مصطفیٰ آئے دوہاں یا مصطفیٰ آئے دوہاں یا پہ گیا رب کے سجدے خدا یا پہ گیا رب کے سجدے خدا یا پہ گیا اللہ رب العزت دی حمد و شانات اوباد اقاینہ مدار مدنیت اجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و براقات تدرود و پاقدہ نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایتی وجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو نوجوانو سلام علیکم ورحمت اللہ و براقاتو ماشاءاللہ اجدہِ محفیلِ ملادِ مصطفیٰدہ پروگرام جو انعقاد پذیرے دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑھے سارے اندھا اتھے بیٹھنا بیٹھ کے سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کہ اللہ پاک ساڑھے سارے اندھے ذریعہ نجات بنائے حضرات حضرات ناچیز انہوں حکم فرمایا گیا ناچیز حاضر ہو گیا اور فوجی محمد نواز صاحب آپ نے حکم فرمایا تسین سارے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جنہوں میں نا جاندہ ہوں سارے الحمدللہ میرے تو واقف ہیں میں تو انڈے تو واقف ہیں کافی دوستہ حباب بڑی محبت فرما دے اللہ پاک کے نا دی محبت نو سلامت رکھے کافی دوستہ حباب نے بزرگ نے کٹیاں داریاں والے نوجوان نے بھائی عبدالباسہ تے دیگر تور برادران نے سارے حباب تسی محبت فرما دے ہو اللہ پاک ساڑی محبت نو سلامت رکھے اور اللہ رب العزت ساڑا سارے اندہ اتھے آنا جانا بیٹھ کے سننا سنانا اپنی پاک بارگا دے اندر قبول و منظور فرما کہ اللہ پاک ساڑے سارے اندہی ذریعہ نجات بنائے اور اللہ رب العزت انہ دی اس کاوش نو اپنی بارگا دے اندر قبول فرمائے اور اللہ رب العزت انہ دے گار دے اندر خیر و برکت آتا فرمائے ازراتِ زیباقار اِن مہینہ ماہِ رب العزت شریف دا مہینہ گزر رہے ہیں بڑا ببرکت اور بڑی عظمت و شان و شکت والا مہینہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے دا صدقہ ساڑے سارے اندھی کامل بخش و شرم مغفیرت تطاف فرمائے اے او ببرکتِ پاک مہینہ عزمت والا مہینہ شان والا مہینہ جس مہینے دے اندر میرا تے توانڈا نبی دنیا تے تشریف اللہ کے آیا اچھا بولو اندرہ سبحان اللہ جڑے حضور نال پیار کردیں اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اے ببرکت مہینہ میں زیادہ ٹائم نہیں لماں گا توانڈا مقتصر جی آزری کرانگا کیونکہ کافی دیر تو تسی بیٹھ کے انتظار کر رہے سو اللہ غربالعزت نے اپنے محبوب عالی صلی اللہ بڑیاں شان آتا فرمائیاں بڑیاں عظمت آتا فرمائیاں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں ہر بندہ محفلہ دے اندر نہیں آسکتا او ہی آسکتا جدی مور اتوں لگ کے آئی ہوئے ہیں جنہوں مالکہ نے اجازت دیتی ہوئے توفیق دیتی ہوئے اور میرا ایمان کہندہ ہے میں تے تسیہ باب کچھ نصیبان کہ اللہ نے مینو تے توانو حکم فرمایا ہے کہ مسلمانوں جاؤو ہو جی نواز دے گھر بیٹھ کے میرا تے میرے یاردہ ذکر کرو میرا تے میرے یاردہ ذکر کرو گلنا کرو مینو تہاڑینا المحبت ہوئے نا حاجی سان دےنا المحبت ہوئے یا کسے دنال بھی محبت ہوئے میں تہاڑا ذکر غیران کے ضرور کرانگا توجہ فرمانا تہاڑینا المحبت ہوئے گی پیار ہوئے گا لگن ہوئے گی تہاڑا ذکر غیران کے ضرور کرانگا کیوں مینو تہاڑینا المحبت ہے مینو تہاڑینا المحبت ہے مینو تہاڑینا المحبت ہے جساڑینا المحبت نہیں ہے مینو تہاڑینا ہے محبوب دا ذکر قرآن دے اندر بے شمار مرتبہ ذکر فرمایا ہے اور کائنات ختم ہو سکتی ہے اس سونے مدینے والے دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا جنہ کے رب نے اپنے نبی دا ذکر بلاند کر چھڑے کوئی خطیب آکھے میں تقریرہ کرنا نات کھاکے میں ناتا پڑنا پیر آکے میں پیری مریدی کرنا تاں زوردہ ذکر بلاندے نہ اللہ نے فرمایا سونے اسی تیرا ذکر پہلا تو بھی بلاند کر چھڑے پہلا تو بھی بلاند کر چھڑے حضرت آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیان سن یہ تو ساڑھا نبی عدوی ہے ساڑھا نبی عدوی ہے حضرات اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا سونے انہوں فرما داگو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دے ہو اللہ دے نال پیار کر دے ہو تے تو ہاڑے کل کی ثبوت ہے کہ تسی رب دے نال محبت کر دے ہو اللہ دے نال پیار کر دے ہو کی ثبوت ہے کی دلیلیں سونے انہوں فرما داو اگر میرے نال محبت کر دے ہو میرا قرب حاصل کرنا چاہدے ہو فاتبعونی پہلا میری اتباع کرو پہلے میں محمد دے نال پیار کرو میں محمد دے نال عشق کرو اللہ نے فرمایا جیڑا میرا قرب حاصل کرنا چاہدے ہو اسان جیہ ترجمہ کر کے دسان اللہ نے فرمایا مسلمانوں کائنات والے ہو جیڑا بندہ میرے دارتیں آنا چاہدے ہو جیڑا میرے دروازے تے آنا چاہدے ہو اللہ نے فرمایا انہوں میرے یار دی گلی چوں گزر کے آنا پوے گا انہوں میرے یار دی گلی چوں گزر کے آنا پوے گا اللہ دا قرب جیڑا بندہ حاصل کرنا چاہدے ہو ادھے واسطے ضروری ہے کہ سب تو پہلا ادھے محبوب دنال پیار کرے ادھے یاردہ ذکر کرے میں اور تسی خوش نصیبان رب کائنات دی قسمیں میں اور تسی اباب خوش نصیبان کہ اللہ نے شانو اپنے محبوب دی غلامی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے سب تو وڈہ احسان ساڑھے دے اے کیتا ہے کہ اس مال کے کائنات نے شانو اہل سنت گران نے اندر پیدا فرمایا ہے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اہل سنت گران نے اندر پیدا فرمایا ہے سونے اینہ نو اعلان کردو اگر میرے نال محبت کردیو پیار کردیو پہلا میرے یار دی اتیبا کرو اچھا بولو ذرا سبحان اللہ او مسلمان بھائیوں رب کائنات نے فرمایا قال اللہ تبانک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار نے فرمایا قُلْ اِلْكُنْ تُمْ تُحِمُّنَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْمِنُكُمُ اللَّهِ پروردگار نے فرمایا قَائنات والے ہو اگر تُسی میرے نال پیار کردیو میرے نال محبت کردیو رب کائنات نے فرمایا قَمْلِ وَالِهَا قُلْ اِلْا نُعِلَانَ کردیو کہ اِلْكُنْ تُمْ تُحِمُّونَ اللَّهِ اگر تُسی اللہ دے نال محبت کردیو اللہ دے نال پیار کردیو محبت کردیو فرمایا قَمْلِ وَالِهَا اگر اسی تیرے یار دنال محبت کریں گے تو مولا آتا کی فرماوے گا اللہ فرماوے گا کئنات والے ہو تو تو سی میرے یار دنال محبت کرو گے میرے یار دنال پیار کرو گے پھر میں رب توانو اپنا یار بنا لگا اللہ فرماوے گاidences اللہ فرماوے گا ہوں گے جدو کسی میرے یار دنال محبت کرو گے میں رب توانو اپنا یار بنا لگا میں اپنا یار بنا لگا گل اتھین مک گئی اللہ نے فرمایا میرے یار دنال ذکر کرو میرے یار دنال محبت کرو پھر میں رب تو ہڑے کالے گناہ وہاں تھے اپنی چٹی رحمتی چادر پاکے تو ہنو ماف کر دے بجائے ہوئے کہ سنگت حضور دینال ہونی چاہی دیئے پیار حضور دینال ہونا چاہی دا عشق ہونا چاہی دا حضور دینال دور نمبری نہیں ہونی چاہی دی لنگر خان دی باری آئے سارے دور دور کے خاندینے جدو ملاد دی باری آئے نا مو بنا کے پتہ کی کہنے نہیں ملاد کتے لگیا ہیں انہوں کیا کرو بھئی مانو ساٹھے نصیب آجے لگے ہیں بولو یار سبحان اللہ ماہ ربی اللہ والشریف دا مہینہ سی تے سارا مہینہ حضور دا ذکر کرنا ہے گاج باج کے بولو درہ سبحان اللہ سنگت حضور دینال ہونی چاہی دی پیار ہونا چاہی دے حضور دینال دو نمبر ہی نہیں ہونی چاہی دی امینی حضرت سلطان اللہ عرفی نے فرمایا آپ فرمادنے نال پہ سنگی سنگے نا کریے کل نال آجنا لائے کدھی من سنائی بڑھنے دے پاوے مو آتیاں چوگے چوگا یہ مو آتیاں چوگے 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 پیار لگن ہونا چاہیدہ حضور چیڑا بندہ چند ہے میں دنیا تیرا ہے کہ کامیابی حاصل کران رب کائناتی قسم دنیا تیرا ہے کہ دل اندر حضور دی اہلِ بید دا پیار حضور دی صحاب دا پیار حضور دی محبت لے کہ جس میدان اندر جاویں گا رب کامیاب کرے گا رب کامیابی عطا کرے گا سنگت پیار حضور دی نال ہونا چاہیدہ خوجی نواز سب عمرے تے گئے نا انہوں پیار سی حضور دی نال لگن سی محبت سی دل اندر پیار ہونا چاہیدہ کدی نا کدی سونا اپنے روزے تے ضرور بلا لیندہ حضرت امام مالک سنہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی آپ نا حضور دی نال بڑی محبت فرمان دی سنہ بڑا حضور دی نال پیار کر دی سن دوچو فرمانا آپ حضور دی روزے تے نا ارام کر دی سنہ حاج دا بھیلا آنا آپ نے حاج کرنا جانا کرنا لوگ کا پوچھنا حضور حاج دا بھیلا ہے حاج دے دین نہیں تو تسی حاج کرن کیوں نہیں جاندے تسی حاج کرن کیوں نہیں جاندے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی مینو حضور دے نال پیار میں آج اس وات کرن نہیں جاندہ میں حضور دے مدینے رہنا میرا پیارے مینو جدو بھی موت آوے حضور دے مدینے اندر آوے مینو جدو بھی موت آوے حضور دے مدینے آوے میں اس وات سے حاج کرن نہیں جاندہ کی تے مکہ جامعہ اتھے مینو موت ہی نہ آج آوے میں چاہنا کہ جدو بھی موت آوے حضور دے روزے تے ہی آوے تے اسی بھی چانے اسحانوی جدو آخری بھیلا آوے زبان پہ حضور دے ذکر جاری ہووے حضور دے ذکر جاری ہووے تے اسی جنابی اللہ پر اے ہی کمانگے جدو آوے سا آوے خریب ہووے مدینے دین گلی ہووے مل کے کہنا یارت جدو سا آوے خریب ہووے مدینے دین گلی ہووے جنا چاندہ آخری بھیلا آوے موتہ بھیلا آوے آخری سا آوے اے ہی آوے اے ہی آوے اے ہی آوے تے زبان تے حضور دازی کرووے اے ہی آوے مل کے کہنا جدو سا آوے خریب ہووے مدینے دین گلی ہووے جدو سا آوے خریب ہووے مدینے دین گلی ہووے سا آوے ہسینے حضور دا ذکر کرنے ہاں حضور دا ملاد منانے حضرت شبان میرے آقادی بارکحہ دین کر دنے کملی والیہ دنیا تے جدو دل کرے جتھے دل کرے کرے میں تو آگی زیارت کر لین دلو سکون آجاندہ آرام آجاندہ سونے ہاں رونا اس واستے ہاں کل قیامت تالے دین تو جنت اندر ہونے میں بھی جنت اندر ہونے کملی والیful جنت سے بھی چیننا آیات میں رابط یہ جنت کی کرنی حضور نے فرمایا شوبان کی چاہنے حضور جنہا اس واسطے ہیں کہ جد ہوا کیا مدہ دیاڑا ہوئے تو ساں بھی جنت اندر ہونے میں بھی جنت اندر ہونے پتہ نہیں ہوتے تو بات زیارت ہونی ہے کہ نہیں ہونی حضور نے فرمایا شوبان جہا اعلان کر دے کہ نبی نے فرمایا ہے بات گل کرنے لگا نبی نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ دنیا تیرا ہے کہ جی دے نال محبت کرے گا کل قیامتال دن جنت چھو دے نال ہوگا جی دے نال ہوگا الحمدللہ سہتا خیدہ سین حضور دے نال پیار کرنے آن حضور دے نال محبت کرنے آن کل قیامتال دن حضور دے قدمہ چھو مانگے حضور دے قدمہ چھو مانگے پیار سنگت ہونا دے نال ہونی چاہی دی اج بھی ہونا دے قدمہ چھو مانگے حضرت عبدالعیمان ملہ جامی رحمت اللہ تعالی آپ دی صیرت پڑھ کے بکھو کہ آپ نے حضور دنال کی میں پیار کیتا ہے کی میں حضور دنال محبت کیتی ہے حضرت عبدالعیمان ملہ جامی انہیں رحمت اللہ تعالی آپ حضور دیاں نہ تعلق دیسنا حضور دنال پیار کر دیسنا حضور دن رات ذکر کرنا حضور دیاں نہ تعلق نہیں حضور دی محبت دے اندر ایک دن آپ نا تن آئی دن در بیٹھ کے نا حضور دا ذکر پہ کر دینے حضور دیا نا تاں پہ پڑ دینے تنالے ہوا نو رو رو کے گھن دنے آنکھیں سونے نو بائے می جے تیرا آنکھیں سونے نو بائے می جے تیرا گزر وہ حضور دا ذکر پہ کر دینے تنالے رو رو کے گھن دنے آنکھیں سونے نو بائے می جے تیرا سارے ہوا نو جدا جدا دل کردہ ناسی حضور دے روزے دے جائیے ہاتھ کڑے کروں جدا جدا دل کردہ ہے اتھا نو اٹھا کے میرے تو ہاتھے بلان اندر دے رو ہو سکتی ایک کملی والے دے آن اندر دیر نہیں ہو سکتی جدا قیدہ نا کہ قدی نا قدی حضور شانو اپنے روزے دے ضرور بلان گے مل کے حضور نو ابازان دو حضور دا ذکر کرو ہو سکتا ہے آج جی حضور ساڑے دے کرم کرن دے ساڑے نصیب بدل جان تے ہاتھا نو اٹھانے سارے ہاتھا نو اٹھاؤ اے ہاتھ پتا میں کیوں اٹھا رہے ہیں اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے کہ کل قیامتالے دن اے ہاتھ پول کے دسنگے ساڑے نال اے اے کم کردہ رہے ہیں میں اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ آج اٹھا کے حضور دا ذکر کرو کل قیامتالے دن جدو اے ہاتھ پولنے تے بول کے کین یا اللہ اینا ہاتھا دے نال تیرا تے تیرے یار دا ذکر کردے رہے ہیں تے ہاتھا نو اٹھا کے کین اکھی سوڑے نا ہواے می جے تیرا گزر وہے سارے جو جوان ہاتھ نہیں اٹھا رہے تور برادران مل کے کوئے یار اکھی سوڑے نا ہواے می جے تیرا گزر وہے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر وہے میں مر کے بھی نہیں مرتا ہزور دی پاہر گا دے لے صدورو کے عرض کرے یا کرو آکھیاں کرو کملی والے یا دنے بھی تیریوں لاتا پڑھ لے یا راتی بھی تیرا ذکر کر لے یا کملی والے یا دنے رات تیریوں لاتا پڑھ لے یا اللہ دی بارگا دے اندے رو رو کہ آکھیاں کرو مولاں گناہ گاری سئی سیاں گاری سئی ہے تے تیرے میں بھوب دے امدیاں نالے دعاں کریں کرو مولاں دنے رات تیرے نبیدہ جکر کر لے یا کدی نہ کدی سانو اپنے یار دے روزے تے بھولا لے تے نالے حضورتا ذکر کر لے یا کرو تے آکھیا کرو تیرے روزے تے آوامے مدینے مچھرین والے آ تے روزے تے آوامے حضرت عبد الرحمن اللہ جامیر رحمت اللہ تعالی آپ حضور دے نال پیار کر دے سن حضور دے نال عشق کر دے سن ایک دن بیٹھے ہیں نا خیال آیا جاں ساری زندگی حضور دیا نا تا پڑھ دیاں گزار چھڑییاں ساری زندگی حضور دا ذکر کرنا ہے چل آخری ویلے حضور دے روزے دے جا کے حضور دے روزے دی زیارت کرئیے آپ دے گار دے سامنے اونا کافلا گزریاں آپ نے پوچھا بھئی ایک قافلا کتے جانا ہے قافلے دے سردار نے کیا ایک قافلا مدینہ شریف جا رہے آئے حضور دے روزے دا نہ آیا اتچا بولو درہ سبحان اللہ ایک قافلا مدینہ جا رہے ہے حضرت عبد الرحمن اللہ جامیر رحمت اللہ تعالی آپ دے ذیل دے ندر خیال آیا عزور دے روزے دے چلئے خلا کے حضور دے روزے دے چلئے دنال حضرت عبد الرحمن اللہ جامی آپ کافلے دے اندر جڑیاں پیر بکڑیاں سن اونہ دے اندر اپنی اکونیاں پار ہو کے تے کافلے دنال مل کے حضور دے روزے تے جارے سے اس واسطے کہ میں نو حضور دے مدینہ جان واسطے کو روکے نا تے نالے حضرت عبدالنمان ملنا جامی روکے کہ اندر تیرے روزے تے آمامے مدینہ بچھرین بالے آت تیرے روزے مل تک مل کے کہلو یار تیرے روزے جدا جدا دل کردے اس واسطے کو روزے تے جائیے تے مل کے کہو یار تیرے روزے تے تے آمامے مدینہ مل کے کہو یار تیرے مل کے کہو روزے تے تے آمامے مدینہ وچھرین والے آت نو دکھڑے سنا آمامے مل کے کہو مدینہ بچھرین والے آت آت حضرت عبد الرحمان ملہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دا قاتلہ جنگل جنگل گذریا رات دا بیلا ہویا آرام کی تب صبح ہوئی جدو چلنا لگے مدینہ شریف ایک ستر سوار آیا آکے کہنے لگا جامی کونے حضرت عبد الرحمان ملہ جامی نے اپنا ہاتھ کھڑا کی تا کیا میں جامی میں جامی او آن والا کہہ لگا کہ حضور نے فرمایا جامی انو اکھو میرے مدینے نہ آوے میرے مدینے نہ آوے آپ دیئے چیخہ نکل گئی سنیا حواماوی مدینے گزر دی انہیں لوگ مدینے آندھے نے کیامت تک لوگ تیرے مدینے آندھے رہنگے دوسرا دیارہ آیا پھر اوی ستر زوار آیا آگے کہہ لگا جامی کونے آپ نے ہاتھ کڑا کی تا آپ نے فرمایا میں جامی ہاں میں جامی ہاں کہہ لگا حضور نے فرمایا کہ جامی نو اکھو مدینے نہ آوے مدینے نہ آوے جڑے ملے تیسرا دیارہ آئے پھر اوی ستر سوار آیا آگے کہہ لگا جامی کونے حضور عبد عبد عمان مل جامی آپ نے فرمایا میں جامی ستر سوار کہہ لگا جامی سنیا نہیں چلدہ نبی نے فرمایا کہ جامی مدینے نہ آوے حضور عبد عبد عمان مل جامی دیا چیخہ نکل گئی آنے روکے کندر کملی والے ہاں ہم آوہ بھی مدینے گزر دیا لے لوگ بھی مدینے یہاں دے لے روکے کندر کملی والے ہاں کیا مد تک لوگ تیرے مدینے یہاں تیرے لگے روکے کندر کملی والے ہاں چامی کو لکے نہ گنا آئے جامی مدینے کیوں نہیں آسکتا کندر کملی والے ہاں پڑی دور آیا روکے کندر چاچا کہ حضور نو پوچھ گیا کہ سونے یا میں مدینے کیوں نہیں آسکتا وہ کہندے میں ساری زندگی گزر گئی ہے حضور دے روز تے پیرا پی دے نو میں حضور دی بار گا دے روکے عرض کی تی کملی والے ہاں جامی کندر کو گناہ کار ہے جامی مدینے کے اون آسکتا میرے نبی نے فرمائے کائنات والے ہاں جامی گناہ کار نہیں جامی سیاں کار نہیں میرے نبی نے فرمائے کہ جامی مدینے نہ آوے کیونکہ جامی دا عشق اینا اور رو جتے آگے جامی دا پیار اینا اور رو جتے آگے کہ جامی مدینے آگے آگے میں نو قبر چھو نکل کے جامی نو سینے لانا پہ جانے جامی آگے عشق اینا اور رو جتے آگے آگے اگر جامی مدینے آگے میں نو قبر چھو نکل گئے جامی سینے لانا پہ جانے اینا نے حضور دینال محبت کیتی حضور دینال پیار کیتا لگن حضور دینال عشق کیتا آج کتابہ اٹھا کے ویکھ لو بابا جی خادم شہر رحمت اللہ تعالی آپ نے حضور دی ختم نبوت پیرا دیتا دن رات حضور دا ذکر کیتا رات بھی حضور دے ذکر چھے دن بھی تسا بیخ لے آج چلے گئے لیکن دنیا تی رہ کہ حضور دا ذکر حضور دا نار بھلند کیتا دنیا تو چلے گئے آج بھی انہ دا نام زند ہے انشاءاللہ قیامت تک حضور دے دیوان دا ذکر ہدا رہ گا حضور دے دیوان دا ذکر دا رہ گا تیرے محبوب دے غلام دوا کدے کدے تنہائی دن در بیٹھ حضور دی بارگا تے حضور دی ذات درود و پاک دا نظران پیش کریا کرو حضور نو اپنے حال سنایا کرو رب کائنات دی قسم اگر کملی والا سونا مدینے والا راضی ہو گیا سارا جگ راضی ہو گیا سارا جگ راضی ہو گیا ملاج شریف دا مہین بابرکت مہین بابرکت ساڑھا نبی تے عوضو بھی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں اسی ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں اسی ہوئے سب تو پہلا اللہ نے اپنے نبی نور نو پیدا فرما اچھا بولو یا حق دے نہیں گئے سب تو پہلا اللہ نے اپنے محبوب نور پیدا فرما کدے نور دے نال اپنے نور دے نال اپنے نور دے نال پھر ساری کائنات اللہ نے اپنے نبی نور پیدا فرما ایمین برے لید باب نے برما تیر نسل پا پا ہے بے جب جان نور کا مل کے کہلو یار تیری نسل پا میں ہے بے جب جان نور کا تیری نسل پا میں ہے بے چا بے چا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور sec مل کیا بے مل حسین این اسی اپنے گلیاں وی سزانے اپنے گھر وی سزانے اپنے بزار اپنے مالے چٹے کپڑے وی پانے ملاتے اپنے گھر دے لیٹا وی لائیا کیوں کسانو حسین مل M دن ملا دے او دن آرہ او دن ساڑھا نبی دنیا تے تشریف لے کے آیا اللہ نے نہیں فرمایا قرآن چاہے مومنوں میں تو عدد حسان کیتا ہے یا اللہ قادر اللہ نے فرمایا مومنوں خوشیاں مناؤ میں تو انہوں اپنا مبوب آتا ہے میں تو انہوں اپنا یار آتا کیتا ہے اپنا سونہ کملی والا آتا کیتا ہے حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پتہ نہ حضور صنی اللہ کی نہیں محبت کر دے سی آپ دی گود اندر سر رکھ کے حضور آرام پہ فرما دینے یار میں کہنا چیڑا بندہ کامیابی چند ہے دنیا تے رہے کہ حضور دنال وفا کر جاؤ دنیا دا یار جدہ مرضی چنگا ہوئے نا او دی یاری قبر تک میدود رہن دی قبر تو بعد او دی یاری ختم ہو جان دی یہ پتہ نہیں آخری ولے جنازہ بھی پڑے یا نہ پڑے فاتحہ بھی پڑے یا نہ پڑے میں کہنا چاہنا کائنات والے دنیا تے رہے کہ یاری اللہ تے اللہ تے محبوب دے نا لالا وہ جنا دنیا تے بھی کام مانے تے خبر اندر بھی کام مانے خبر اندر بھی کام مانے پیارا زور موسیقی 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 موسیقی